اشک مرشد کی آخری قسط سینماوں میں دکھائے جانے کا امکان ہے ٹیلی ویژن سیریل اشک مرشد نے اپنی منفرد اور رومانوی کہانی کے باعث وسیع پیمانے پر داد حاصل کی پاکستانی انڈسٹری کے مقبول ڈراما اشک مرشد کی آخری قسط کو بڑے پردے پر دکھائے جانے کا امکان ہے ڈراما اشک مرشد گزشتہ برس اکتوبر سے نیجی ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اور چودہ اپریل کو ڈرامے کی اٹھائیسویں قسط نشر کی گئی تھی اب سوشل میڈیا پر ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ سینما گھروں میں دکھائی جائے گی ڈرامے کی ہر قسط ریلیس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یوٹیوب پر لاکھوں ویوز حاصل کر لیتی ہے پاروک رند کی ہدایتکاری اور عبدالخالق خان کی تحریر کردہ اس ڈرامے میں اداکارہ دورفشہ سلیم اور اداکار بلال عباس خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں بعض ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپنی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ ڈرامے نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور گزشتہ دو سالوں میں نشر ہونے والے ڈراموں کے ناظرین کی تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مختلف شو بیز ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز کے مطابق عشق مرشد کی آخری قسط کو سینماوں میں دکھانے کے حوالے سے بعض سینماوں میں پوسٹرز آویز آنکر دیئے گئے ہیں